سیٹرن سولر سسٹم چھٹے نمبر کا پلینٹ ہے اس پلینٹ پر بیاسی مونز ہیں اس کا سرفز برونیس ییلو کلرڈ دیتا ہے اس کا سورج سے فاصلہ 1.8 بلینز کلومیٹر ہے سیٹرن پر سورج کی روشنی پہنچنے میں 80 منٹ لگتے ہیں جبکہ زمین سورج کے قریب ہے ادھر سورج کی روشنی 8 منٹ میں پہنچ جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر زمین مجود ہے یا یہ گیس کا گولہ ہے اس پلینٹ کو ابھی تک چار سپیس کرافٹ ہی ایکسپلور کر پائے ہیں جن کے نام پونیر الیون کیسنی واجر ون اور واجر ٹو ہے کیسنی سپیس کرافٹ نے تقریباً تیرہ سالوں تک اس کی سٹڈی کی پھر اس مشن کی کمپلیشن پر اس کو سیٹرن ایٹموسفیر میں ایویپوریٹ کر دیا گیا اس پلینٹ کا زمین سے فاصلہ تقریباً 1.2 بلینز کلومیٹر ہے اس کا دوسرا نام رنگڈ پلینٹ ہے اس پلینٹ کا نام سیٹرن رومن لوگوں کے گوڑ سیٹرن سے ملا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سیچڈے اس نام سے مشاہبت رکھتا ہے اس کو سب سے پہلے ٹیلیسکوپ سے ابزر کرنے والے شخص کا نام گیلیلیو گیلیل تھا اس نے یہ دیکھا کہ سیٹرن پر تین پلینٹ ہیں مگر وہ اس کے رنگز تھے اس رنگز کو دریافت کرنے والے شخص کا نام کرسٹین ہیگنز تھا جس نے 1669 میں اس رنگز کو دریافت کیا اس کا زیادہ تر حصہ ہائیڈروجنز اور ہیلیم سے بنا ہے یہ دونوں کمپونٹس کی وجہ سے ہی سورج بنا ہوا ہے اس پلینٹ پر بھی بینڈز ہیں جیسا کہ جیوپیٹرز پر تھے یہ پلینٹ سولر سسٹم میں دوسرا برا سیارہ ہے اس میں 764 زمینیں سما سکتی ہیں اس کا ریڈیس 52232 کلومیٹر ہے اور اس کا ڈائیومیٹر 120536 کلومیٹر ہے سیٹرن اپنے ایکسز کے گرد چکر بار 10 گھنٹے اور 14 منٹ میں مکمل کرتا ہے اس پلینٹ کو سورج کے گرد اپنے چکر مکمل کرنے میں 29 سال اور 4 مہینے لگتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سیٹرن پانی پر تیار سکتا ہے کیونکہ یہ ایک گیس کا گولہ ہے اس کی ڈینسٹی پانی سے کم ہے اس وجہ سے یہ پانی پر تیار سکتا ہے یہ سولر سسٹم میں سب سے ہلکا پلینٹ ہے اس سیارے پر پہنچنے کے لیے ہم کو آر سال سفر کرنا پرے گا تب جا کر اس پلینٹ پر پہنچیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینلز کو سسکرائبز اور بیل آئکنز کو بھی کلک کر دیجئے گا شکریہ آپ کا اسلام علیکم موسیقی نہیں ستاکتا موسیقی موسیقی